بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کے متعلق کوئی دوسری رائے نہیں ہے بے شک وہ جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے تو آپ نے حالیہ ہی دیکھا ہوگا پی اے اے کا ایک تیارہ جو کراچی عبادی کے اوپر گر کر تباہ ہوا تھا اس کے متعلق تو آپ نے نیو سن لیوں گی لیکن یہ خبر بھائی میں آپ کو بتاؤں گا آج ایک اور پی اے اے کا تیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا ہے آج کے دن جمعہ رات والے دن بھائی وہ اس میں خاص بات یہ تھی کہ یہ تیارہ سعودی عرب سے پاکستان جا رہا تھا ادھر سعودی عرب سے حضرات جو پاکستان جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے بہت بڑی تعداد میں دبائی وغیرہ سے سعودی عرب سے تو یہ پی اے اے کے تیارے کا تھو جا رہے تھے کیونکہ پی اے اے پاکستان گورنمنٹ نے ریلیف دی ہوئی ہے ان کی ٹکٹیں کچھ سستی مل جاتی ہیں دوسروں کی نسبت اس وقت تو ٹکٹوں کے ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں تیاروں کی تو اس میں ریلیف ملتا ہے تمام طور پاکستانیوں کو اس لیے پاکستانی اس میں سفر کرتے ہیں تو بھائی یہ کریش ہوتے ہوتے بچا ہے ایک پسنجر نے اس کے مطالق مکمل ڈیٹیل بتائی ہے آج کے دن ہی یعنی کے جمعہ رات والے دن تو اس کے مطالق میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں بھائی آپ سب بھائیوں کو ایک بات میں واضح کرتا چلوں ہزاروں کی تعداد میں افشر کے تھرو درخواستیں جمع کروائی گئی تھی کہ ہماری چھٹی لگائی جائے خروج لگائی جائے ہم پاکستان جنا چاہتے ہیں اپنے گھر اب بھی حال یہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اس ویرس کے سبب میرا خیال ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب کیس پہنچ چکے ہیں پاکستان میں بھی اس وقت اس ویرس کے سبب تو اس کو سوچتے ہوئے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں افراد جو پاکستانی موجود ہیں سعودیر میں ان لوگوں نے بھائی ابھی یہ اپنی درخواستیں کینسل کر دی ہیں کہ ہم چھوٹی ابھی نہیں جائیں گے بعد میں جائیں گے پاکستانی حالات کو دیکھتے ہوئے لیکن ابھی بھی پاکستان سے پی اے اے کے فلائٹیں جا رہی ہیں جیسا کہ دو تین دن پہلے ہی ایک پی اے اے کے فلائٹ گئی ہے جدہ سے کراچی دو سو اکاون پاکستانی افراد کو لے کر پی کے ساتھ سو چھاسی یہ ایک بڑا جہاز ہے جو سعودیر میں موجود ہیں آپ جانتے ہوں گے پی کے ساتھ سو چھاسی اور پی کے ساتھ سو اناٹھ یہ دو بڑے جہاز ہیں پی اے یہ جو سعودی عرب سے اکثر جاتے ہیں پاکستان اور وہاں سے سعودی عرب آتے ہیں تو بھائی ابھی بات کریں کہ تیارہ کریش کے متعلق تو پاکستانی حضرات تھے اس میں جی ایک حضرات نے بتایا ہے کہ کراچی ائرپورٹ پا جب اترے ہیں اس وقت تو اس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں اس نے بولایا کہ ہم تمام افراد جو تیارے میں موجود تھے رستے میں تیارے میں سے جہاز میں سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگی تھی جو کہ کسی بھی جہاز سے نہیں آتی جہاز میں وائبریشن شروع ہو گئی تھی اور عجیب و گریب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی تو عوام جتنی بھی عوام تھی جہاز کے اندر سب لوگوں نے کہ سب لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی کراچی میں ایک جہاز گرہ ہے تو ابھی اللہ حافظ ہے اس کا کیا بنے گا جیسے یہ وائبریشن کر رہا ہے ہوا میں اور عجیب و گریب سی آوازیں نکار رہا ہے تو پھر جب یہ ان لوگوں نے جب اعلان کیا کہ ہم کراچی ائرپورٹ پر اتر رہے ہیں اس وقت یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ ابھی کراچی ائرپورٹ پر بھائی اسی لیے اتر رہے ہیں کہ تیارے میں جہاز میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے یعنی کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے تو پھر اسے کراچی ائرپورٹ پر اتارا گیا ہے لیکن اللہ کا یہ شکر رہا ہے کہ یہ کراچی ائرپورٹ پر الحمدللہ صحیح سلامت اترا ہے اور تمام جہاز بھی بلکل ٹھیک رہا ہے اور تمام افراد بھی بلکل ٹھیک تھاک اترے ہیں لیکن جہاز میں جو فنی خرابی تھی اس کے متعلق تو ابھی ان کو دھونڈا جائے گا اس میں کیا پرابلم تھی کیا مسئلہ تھا کہ ایسے ہوا میں وہ ویبریشن کر رہا تھا یا مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا تھا جو کہ عام جہازوں میں سے نہیں آتی بھائی جب وہ اڑان بھرتے ہیں اس ٹائم تو پی ائی میں سے اکثر آوازیں آتی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا پھر بھی شکر ہے کہ تمام بائی صحیح و سلامت پاکستان پہنچ گئے ہیں چاہے کراچی ہی صحیح